تو وہ چائے کی پہلی مسکراتے ہوئے پی رہے ہیں اور اسے اتنا امپیکٹ کریئٹ ہوا ساری دنیا میں انڈیا میں کوہرام مچا ہوا تم لوگوں کو یہ میری ویڈیو دیکھ کے بڑی آگ لگتی ہے اتنی آگ لگتی ہے کہ اگر تمہاری شوار اتار کے تمہیں کسی گرم طوے پہ بٹایا جائے نا تو اتنی تمہاری نہیں جلتی جتنی پٹان بھائی کی ویڈیو دیکھ کے جلتی اور میں تمہاری جلاؤں گا میں تمہاری جلاؤں گا تمہاری جلاتے رہوں گا میں کہ چینیوں کی اور تالبان کی انڈرسٹیننگ بہت پرانی اور بہت گہ رہی ہے بھائی گوروں کی بھی نسل مل گئی اللہ معاف کرے بڑے خبیص قوم بن گئی ہو تم لوگ پتہ نہیں کون کون سے نسل ابھی تمہارے ابھی چائنا اور یہ میرے ابھی صبر کرو ابھی پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا تم میں سے ویسے تالبان کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ سے تعلقات ٹھیک رکھے جائیں آخر کار اس نے ایک آتھ ویڈیو بنا ہی دی اپنی عزت بچانے کے لیے لیکن امران خان کے پچھوارے میں آگ لگوا دی اس نے یعنی جو خبریں آئی ہیں دو آج وہ حیران کن ہے اور صبر کرو افغانستان کے تالبان آ رہے ہیں بیٹا تمہاری بجانے اور ایسی بجائیں گے تمہاری کہ تم کبھی اٹھ نہیں پاؤ گے ترے یہ کسان ہے یہ جنگجو نہیں ہے یہ دہشتگرد نہیں جنگ انہوں نے میدان جنگ میں سکھی افغانستان تین جنگیں لڑا ہے اور تینوں جیتا ہے انگریزوں کو اس نے بگایا ہے روسیوں کو بگایا ہے امریکہ کو بگا دیا تم ایک جنگ لڑے ہو ترانوے آزار ننگے ہو کے واپس آئے ہو شرم تم کو آتی نہیں پھر بھی بڑی بڑی بات یہ کرتے رہتے ہو لانت ہو تمہاری شکل کے اوپر یعنی پاکستان ان بدکسوت ملکوں میں سے ایک ہے جائے ہیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ یو ایسی نے افغانستان سے نکلنے کے بعد یو ایس آر بھی پاکستان میں چلی گئی ہے جہاں پر عمران خان کی سرکار اور جنتہ دوارہ بڑا شاندار سواگت ہوا لیکن دوسری اور پاکستان ہی میں ہی عمران خان کی دھو دھو ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو یو ایس اے کو اڈے نہیں دینے کی بات کر رہے تھے وہیں دوسری اور امریکن آرمی کا سواگت کر رہے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پتھان بھائی نے پاکستانیوں کی خوب چلائی اور پاکستانیوں میڈیا کے حارون عشیب نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کار اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے اور آپ اپنی رائی بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جائے ہند جائے بھارت کیا پوزیشن ہے اسلام برباد کے اندر اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جو ہے وہ یو ایس آئی ہوئی ہے اور بڑی دون دام سے ان کا ویلکم کیا گیا ہے اور بڑی خاطرداریاں کی ہے اور سپیشل سرویس دی ہے ایک مولانا ڈیزل کو بھی منشن کر کے کہا تھا کہ وہ بالکل چپ ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس پر باتیں کی آخر کار مولانا ڈیزل کے اندر بھی غیرت آگئی اور سب سب پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں دوستو یہ حال ہے اس ویڈیو کو ذرہ غور سے دیکھتے جائیں اور پھر میں بات میں اس کا ساؤنڈ کم کر کے آپ کو مولانا ڈیزل کی ایک تازی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس میں ڈیزل خود کیا کہتا ہے ہماری بات تو کوئی نہیں مانتا لوگ بولتے ہیں کہ تُو جوڑ بولتا ہے تُو پروپیگنڈا کرتا ہے تُو جوڑ باتیں پہلاتا ہے تو چلو ٹھیک ہے ہم جوڑ بول رہے ہیں تو کوئی بات نہیں آئیے آپ اپنے اس مولانا ڈیزل کی باتیں سنیں جس کی آپ لوگ پوجا کرتے ہو جس کی پیر دبانے کے لئے تم لوگ مینوں مینوں تک لائن لگاتے ہو تو وہ ڈیزل خود کیا کہتا ہے اب تو تم لوگوں کو شرم آئے گی یہ ویڈیو دیکھ کر آئیے یہ والی ویڈیو بھی سٹارٹ ہو اور ساتھ میں یہ والی ویڈیو بھی دیکھیں کہ کیا حالت ہے سنیں ذرا اس کو اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہم کسی بھی کاروائی کے لئے پاکستان کے ہوای اڈے نہیں دیں گے تم سے اڈے مانگے کس نے ہیں وہ اڈے تو خود وہ پہلے سے اپنا سمجھتے ہیں اور ان کی فضائیں اب بھی استعمال ہو رہی ہیں لیکن تم اڈوں کی بات کرتے ہو تم نے تو کل پرسوں امریکیوں کو پورے اسلام آباد کے ہوتلیں معایہ کر دی ہے گراچی کے ہوتل سارے ان کے حوالے کر دیئے پورے ملک کے ہوتل ان کے سامنے بچھا دیئے کس بنیاد ہو گیا تو جی ہاں دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے سن لی کہ مولانا ڈیزل خود کیا کہتا ہے یہ ہے مولانا ڈیزل کی باتیں اب تو لانت ہو تم لوگوں کی شکلوں کے اوپر اب بھی بولنا کہ نہیں یہ بھی جھوٹ ہے بولنا یہ بھی ڈیزل سے یہ باتیں جوردسی کروائی ہیں شرم نام کی کوئی چیز ہے نہیں بس ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کوئی نئی نسل پیدا ہو اور وہ نو مہینے بعد نئی نسل آنے والی ہے کیونکہ بریٹش نسل کے تو تم لوگ بہت پہلے کہتے ہیں اور اب جو ہے تمہارے اندر وہ یو ایس کی بھی نسل مل گئی ہے لانت ہو تم لوگوں کے اوپر لاکو بار لانت ہو خبیز کے بچوں تم لوگ کہتے تھے یہ دیکھیں یہ مولانا خود بھی ایک بہت بڑا غلام ہے اور یہ غلام ابن غلام کا بچہ یہ آج اس کے اندر توڑی غیرت اور اس نے یہ بات پتے کیوں کی ہے یہ صرف اس لیے کی ہے تاکہ کل کو کوئی لوگ بولے نہیں کہ دیکھو بھا اتنا بڑا مولانا ہے اتنی بڑی داڑی ہے اتنا بڑا غیرت ہے سالوں سال سے یہ امریکہ کے اوپر باتیں کرتا رہا ہے اور آج پاکستان کے اندر امریکہ آئی ہوئی ہے اور یہ کچھ نہیں بولے آخر کار اس نے ایک آتھ ویڈیو بنا ہی دی اپنی عزت بچانے کے لیے لیکن امران خان کے پچھوڑے میں آگ لگوا دی یہ دیکھیں یہ اب بھی اس نے کیا کچھ نہیں ہے بس ایک ویڈیو بنا دی بات ختم ہے یہ ہے ان کی عزت یہ ہے ان کی غیرت ہمیں تمہاری غیرت کا پتہ ہے بچے تمہاری غیرت کا پتہ ہے کہ تم لوگوں نے کیسے اسلام آباد میں ان کا ویلکم کیا ہے اور کیسے سرویس دے رہے ہو امریکن بریڈ لانو تو تمہاری چہروں پر پہلے تو یہ لال بال والے بہت زیادہ تھے ان کی نسل میں میکس تھے یہ بریٹش بریڈ اب تو بھائی گورو کی بھی نسل مل گئی اللہ ماں آپ کہہ رہے بڑے خویز قوم بن گئی ہو تم لوگ پتہ نہیں کون کون سے نسل ابھی تمہارے ابھی چائنا اور یہ امریکن سبر کرو ابھی پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا تم میں سے اور مجھے پتہ ہے تم لوگوں کو یہ میری ویڈیو دیکھ کے بڑی آگ لگتی ہے اتنی آگ لگتی ہے کہ اگر تمہاری شروار اتار کے تمہیں کسی گرم طوے پہ بٹائے جائے نا تو اتنی تمہاری نہیں جلتی جتنی پتہان بھائی کی ویڈیو دیکھ کے جلتی اور میں تمہاری جلاؤں گا میں تمہاری جلاؤں گا تمہاری جلاتے رہوں گا میں اور سبر کرو افغانستان کے طالبان آ رہے ہیں بیٹا تمہاری بجانے اور ایسی بجائیں گے تمہاری کہ تم کبھی اٹھنی پاؤ گے افغانستان کے اوپر بات کرتے ہو افغانستان تین جنگیں لڑا ہے اور تینوں جیتا ہے انگریزوں کو اس نے بگایا ہے روسیوں کو بگایا ہے امریکہ کو بگا دیا تم ایک جنگ لڑے ہو ترانوے ہزار ننگے ہو کے واپس آئے ہو شرم تم کو آتی نہیں پھر بھی بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہو لانت ہو تمہاری شکل کے اوپر پوری جندگی میں ایک جنگ وہ بھی ترانوے ہزار پتلوں نے نکال کے اپنی ٹانگیں اوپر کر کے سر نیچے کر کے ننگا ہو کے سامنے سرنڈر ہو گئے لانت ہو تمہارے اوپر حارون صاحب افغانستان کے ایک تو حالات پنشیر سے مطالق بھی بتا دیجئے گا دوسرا جو جنرل فیض حمید صاحب وہاں پہ موجود ہیں اس دورے کے کیا مقاصد ہیں جو ان کی ملاقاتیں ہیں بھئی اس کی دعا دینی چاہیے کہ ایک انہوں نے جگہ اور کام کے لیے ہیں مدلہ یہ تو کچھوٹا سا کام تھا اپنے سفیر سے ملنا منظور علی خان سے تو وہ چائے کی پہلی مسکراتے ہوئے پی رہے ہیں اور اسے اتنا امپیکٹ کریئٹ ہوا ساری دنیا میں انڈیا میں کوہرام مچا ہوا یہ ہے نفسیاتی جنگ جو جیت لی پاکستان کہ بھئی اپنی تفیلی حکومت وہاں کھڑی کر دی کوئی تفیلی حکومت نہیں ہے تالبان اپنی مرضی پہ چلیں گے اپنی مرضی کے حکومت بنائیں گے البتہ یہ ضرور ہے یعنی جو خبریں آئی ہیں دو آج وہ حیران کن ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ بڑے اختلافات ہیں حکومت بنانا بڑی دشواری ہوگی اختلافات ختم ہو گئے حکومت کا اعلان کسی وقت بھی متوقع ہے یہ ظاہر ہے کہ نچلا کیڈر تو صرف نفاظ شریعت چاہتا ہے انہوں نے جانے انسی لی دی ہیں ایک عام آدمی ہے معمولی پڑھا لکھا ہے کسان ہے کسان ہے یہ بسیکلی یہ جنگ جو نہیں ہے یہ دہشتگرد نہیں جنگ انہوں نے میدان جنگ میں سکھی دوسرا یہ انکشاف ہوا بڑا دلچسپ کہ چین کل سے اشارتوں مل رہے تھے پرسوں سے کہ چینیوں کی اور تالبان کی انڈرسٹیننگ بہت پرانی اور بہت گہری ہے جنانچہ وہ امریکی کارڈی بیکار ہو گیا اب ایسے تالبان کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ سے تعلقات ٹھیک رکھے جائیں موسیقی